اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور اس وقت میں منڈی میں موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے نا ہر طرف میں ہیں میں کی آوازیں آ رہی ہیں یعنی کہ بکرے شکرے یہاں پر موجود ہیں اور سب کہہ رہے ہیں کہ منڈی بہت تیز ہے تو میں نے کہا خود جا کے دیکھتے ہیں کہ منڈی میں کیا صورتحال ہے یہاں پہ کافی زیادہ جاندور نظر آ رہے ہیں چاچا جی بھی یہ کھڑے ہیں ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ یہ بکرے جو ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں رہیمیار خان سے رہیمیار خان سے رہیمیار خان سے آئے ہیں کتنے گئے ہیں بکرے یہ لاکھ لاکھ روپے کا جوڑا لائے ہوں لاکھ لاکھ روپے کا جوڑا مر رہا ہے اتنے مہنگے کیوں ہیں اس بار اس بار مہنگے مجھے ہی بڑی ہے پٹرول کنا مہنگا ہو گیا 30 سے پٹرول پیتے ہیں بھائی جان کہہ رہے ہیں نہیں میرے بات نہیں کرنی آجیں آگے جلتے ہیں یہاں پہ بکڑی بکڑی ہیں ہر طرف یہاں پہ جو ہے نا دکھاتے ہیں لوگ بھی آ رہے ہیں کوئی ڈیل بن رہی ہونا وہاں پہ چلتے ہیں ان سے پوچھیں کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ بکڑے مل رہے ہیں آجیں آگے آجیں یہاں پہ آپ دیکھیں جی رات کا ٹائم ہے ٹھیک ہے ابھی بھی جو ہے نا وہ عید میں بہت کم ٹائم رہ گیا تو ہر کوئی جو ہے نا وہ آ رہا ہے کہ جانور جو ہے نا وہ آج لے کر جائیں گے آئیں آگے جلتے ہیں یہاں پہ کسی سے کوئی ڈیل ہو رہی ہونا ادھر جا کے دیکھتے ہیں آپ لوگ ہمیں کومنٹس میں بتائیں کہ آپ لوگوں نے ابھی تک جانور لے لیا یا نہیں آئیں ذرا آگے جلتے ہیں اچھا بھی میں ایک بھائی نظر آئے ہیں یہاں پہ بکڑے کے دانشان جو ہے نا وہ چیک کر رہے تھے ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا چیز جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور بکڑے یہاں پہ کس طرح سے مل رہے ہیں عید کے بعد عید کے بعد جو ہے وہ منڈی نیچے آجے گی اچھا کیا لینے آئے ہیں آپ میں بکڑا دیکھ رہا ہوں کتنی آپ کی جو ہے وہ رینج ہے میری رینج ہے ساٹھ تک ساٹھ ہزار تک کے مطلب کہ ان کی رینج تو مجھے بالکل اچھی لگ رہی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں آپ میں بکڑا ساٹھ میں بھی نہیں مل رہا چھوٹے چھوٹے بکڑے مل رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ساٹھ کا ملنا چاہیے وہ اسی پچاسی ہزار پے کا بکڑا ہے جو ساٹھ ہزار کا ملنا چاہیے مطلب بیس ہزار کا فرقار ہے بیس ہزار کا فرقار ہے اچھا یہ بکڑا ساٹھ کھڑا ہے کیسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت پیارا بکڑا ہے کتنے کا ہونا چاہیے یہ میرے حصہ آپ سے ساٹھ پینسٹھ دار کا ہونا چاہیے ساٹھ پینسٹھ دار کا ہونا چاہیے چاچا جی بھی ساتھ ہی ہیں ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں کتنے کا یہ بکڑا چوگہ ہے آپ نے کون سا لینا ہے میں دوندہ ہی لہتے ہیں یہ تو چوگہ ہے تو یہاں پہ تو ان کی بات بنے گی نہیں اتنے مہنگی کیوں ہیں بکڑے یہ پچھو مہنگی آ رہا ہے ہر چیز جس جگہ پہ بھی جاؤ ہر جگہ پہ کہتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ پیچھے سے ہی مہنگی آ رہی ہیں کیا کھاتے ہیں گندب کھاتے ہیں وہ بھائی ابھی پیچھے پتہ رہے تھے پٹرول بھی پیتے ہیں پٹرول پیتے ہیں جو پٹرول دے جلینا ہے نا ہے ہر شہن ہے پٹرول دے پینے چلیں جی یہاں پہ تو ہے نہیں بھی آنکل سے بات کرتے ہیں بکرا لینے آئے ہیں ہاں لینے تو آئے ہیں ہاں پر مشکل ہی لگ رہا ہے مشکل لگ رہا ہے کیوں اس لئے کہ پٹرول والے پکریاں پٹرول مہنگا ہو گیا تھا ہم ساہی بات انہوں نے بھی مہنگے کر دیا ہیں ان سے پوچھا مہنگا کیوں ہے اور بھائی وہ لے کے آتے ہیں ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے اس لئے ہمارا یہ خرچہ زیادہ ہو گیا ہم کہہ رہے ہیں جتنی گرمی ہے نا تو بکروں نے بھی پٹرول پینا شروع کر دیا ہے بھائی مہنگے ہیں آئے ہیں پہلے جون سا چالیس ہزار میں مزدہ آتا تھا تھا نا شاور سے بکرا کیا ہم دنبا دے رہے ہیں نو سوڑ پر کلو بھی یہاں پہ مل رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بکرے میں کیا کچھ دیکھ رہے ہیں کیسا ہونا چاہیے دوندہ ہونا چاہیے اس کے بیسے چلنے میں ٹھیک ہو کوئی زخم نہ ہو اس میں کوئی پرابلم نہ ہو ایسی کوئی بیمار نہ ہو خسی ہو آپ کی ریج کتنی ہے ہماری ریج تو ہے لیکن ہم دیکھ دیا کہ جتنے بھی کم سے کم مل جائے ہم زیادہ لے لیں گے اچھا کتنے کا مائنڈ ہے کہ کتنے تک کا ملے بکرا تو ٹھیک ہے ہاں اگر یہ پچاس آٹھ کے اندر اندر مل جائے تو زیادہ لے لیں گے پچاس آٹھ کے درمیان میں مل گیا نا تو بکرا جو ہے وہ لے لیں گے آپ مجھے بتائیں کہ لازٹ ٹائم کتنے کا لیا تھا بکرا لازٹ ٹائم کتنے کا لیا تھا ہاں 45 کی رینج میں لیا تھا اور وہی ویٹ کا بکرا اب کتنے میں آ رہا ہے سکسٹی میں آرہا ہے پندرہ ہزار پیہ جو ہے وہ زیادہ ہو چکا ہے تو ابھی تک کہیں پہ کوئی بات پر گیرا نہیں بنی نہیں بات نہیں ملنی کوشش کر رہا ہے بن جائے کی بات انشاءاللہ چلیں جی آپ دیکھیں ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پر ان کی جو ہے وہ بات تو نہیں بنی اور کافی گرمی بھی ہے لوگ آ رہے ہیں جانور جو ہے وہ خرید رہے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام کیسے ہیں آپ جانور لینے آئے ہیں بے شک جناب وزٹ کر رہے ہیں چوتھی منڈی ہے دیکھیں واقعے کیا بنتا ہے کون کون سی منڈی میں آپ پہلے جا چکے ہیں یہ منڈی جو ہے فروٹ منڈی کے ساتھ لگی ہے وہ اور سیکنڈ پھر ہم نے وزٹ کیا ہے رنگ روڈ کے ساتھ پھر اس سے پھر تھوڑا سا اس طرف آئے ادھر بھی رنگ روڈ کے ساتھ منڈی لگی ہے پھر ہم اس کے بعد شاہ پور گئے ہیں شاہ پور کا وزٹ یہ لاسٹ وزٹ ہے دیکھیں دعا کریں کہ کچھ مل جائے آجا تو کیا حالات ہے تیز ہے یا صحیح ہے بہت زیادہ تیز ہے ریٹ بہت زیادہ مانگ رہے ہیں جو کہ چھوٹا سا جانور بھی اس کا بھی 140 کا تو ایک پہاڑا سمجھ لیں کوئی بھی ہے کسی سے بھی پوچھیں 140 140 یا کیا چکر کیا 140 کا ہر کوئی پہاڑا پڑ رہا ہے یہ بکرے کی بات کر رہے ہیں بیل کی میں ویڈ کی بات کروں بکرہ تو بیڈ کی بات کروں کیونکہ میں وہی لینے بکرے بھی کوسٹلی ہیں بھی میں نے پیچھے دیکھا ایک لڑکے نے 74 لگایا چھوٹا سا تھا اس کا 74 لگایا کتنے کا ہوگا یہ اگر اس کو صحیح طریقے سے دیکھیں تو زیادہ سے 25 اب یہ بچہ ہے اس سے پوچھ لیتے ہیں کتنے کا یہ بکرا 45 45000 کا بکرا ہے بندہ پوچھیں کہ کیا کھاتا ہوگا یہ یہ جناب بتا نہیں اس سے پوچھیں کہ خود کچھ نہیں کھاتا سارا کچھ اسے کھلاتا ہوگا جو کہ وہ اس کے 45 مانگ رہا ہے یا یہ بکرا دیکھیں مصون سا میری طرف دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کا دماغ نہیں ٹھیک جو اس نے پیسے ہی تنے لگا دی ہے کیا کھلاتے ہو جنتر تو اتنا پیسہ کیوں مانگ رہے ہو ریٹ ہے بھئی ریٹ ہے بھئی اس کا یہ کہنا ہے آپ بتائیں کتنے کونہ چاہیے یہ میں نے تو آپ کو صحیح بتا دیا فائنل 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 اگر پچیس کا بھائی دیتے ہیں لے لیں گے نہیں میں تو لوں گا ہی ویڑا میں لوں گا ہی ویڑا میں اس کی طرف ہی چاہوں گا چلیں آگے چلتے ہیں آج 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 یہاں پہ بکرے جو ہے نا وہ وزن کے حساب سے بھی مل رہے ہیں نو سو روپے کلو وزن بتا رہے ہیں یہاں پہ ایک ویٹ ہو رہا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وزن کتنا ہوتا ہے اور کیا اس آپ کتاب یہاں پہ ہے اور کس طرح سے جو ہے نا وہ وزن کرتے ہیں یہاں پہ ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں کہ کیا کتنے میں جو ہے وہ ان کی یہاں پہ ڈیل ہو رہی ہے بکرا دیکھ رہے ہیں ڈیل ہو رہی ہے بکرا دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھنے والے دیکھنے نہیں دیتے کیا کہتے ہیں یا کیا کہنا ہے انہوں نے جیسے پیٹرول دو سو پچاس پہ کا جب آپ ڈلوانے جاتے ہیں تو جھٹکہ لگتا ہے ان کی کیوں پوشنے جھٹکہ لگتا ہے مانڈی میں آگے ایک اور دفعہ جھٹکہ لگتا ہے بڑے بڑے جھٹکے جھٹکے جانور تو ہے کوئی نہیں آجا کتنی آپ کی ہے رینج کتنے تک کا جانور ملنا چاہیے سر یہ تو مطلب کہ رینج سے نیچے اوپر بھی لے سکتے ہیں لیکن کوئی پیسے تو مناسب مانگے کتنے مانگ رہے ہیں یہاں پہ کیا چل رہا ہے ریٹ بکرے گا جو ستر ایسی کا پچاسی کا ہو اس کا کوئی ڈائی لاکھ مانگ رہا ہے کوئی ڈیڑھ لاکھ مانگ رہا ہے تو وہ کیسے لے لیں ہم ی آج نسل ہوجانا پہ یہاں بدھ شرکوں تو ہے کوئی ایک یک گھنک رہے ہیں یہ کہہám ابھر پسند کی ابھی چلیں آپ پہ جو ہے بکرے کا بنسل ہونے لگ ہے تو بی کرا ضرور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ 향ا پہ بدھا کر کے جو ہوا بکرا کتنے کا ملتا ہے یہ بکرا تو ہے کہ اس میں اclipse ویٹ مشین کے اوپر ابھی اوہ کی تمہاری کیوں اکہ کی تکریبا جو ہے ہے یہ کتنا ہے ٹین سٹ ہے ساٹھ ہے ساٹھ کلو کا بکرہ چھوڑ دو چھوڑ دو پکرے کو چھوڑ دو اچھا آپ بتائیں کتنے کونہ چاہیے یہ سکسی ٹو تھری بن رہا ہے اس کا وزن کتنا بن رہا ہے وزن 1200 رو پر کلو بن رہا ہے ملٹی پلائے کرنے اس کو اچھا 1200 رو پر کلو ہے اور ساٹھ کلو ہے چلے جی متو خلائیں کریں یہاں پر دیکھتے ہیں کتنے کا یہ بکرہ ہے ایک شیکن جی ممکل ایک بارہ زار ہوگی بارہ زار ہی کرتے ہیںworkers FCC بارہ زار ہی کرتے ہیں صور سوری صوری بارہ سو تو سی ونڈی ٹو تھاؤزنڈ کا یہاں پر یہ بکرا مل رہا ہے کیا کہیں گے یہ میں لے لیتا ہوں یہ لے لیتا ہوں ایک پسند آگیا پسند آگیا پسند آگیا ان کی ڈیل بھی بن گئی بکرا بھی خوبصورت ہے اور کیمت بھی مناسب ہے کمیت بھی مناسب ہے بکرا بھی خوبصورت ہے تو یہ آپ کا فائنل ہو گیا جی الحمدللہ چلیں جی یہاں پہ ایک ڈیل جو ہے وہ فائنل ہو گیا یہ بکرا دکھائیں ذرا یہ یہاں پر جو ہے نا 60 کلو کا بکر ہے آپ دیکھیں خوبصورت بکرا ہے اور یہاں پہ ابھی اس کا وزن کی ہے نو سور پہ کلو آہ بارہ سور پہ کلو بارہ سور پہ کلو جو ہے نا ان کو یہاں پہ بکرا مل گیا آئیں ذرا آگے چلتے آپ کو اور دکھاتے ہیں یہاں پہ کیا موسیقی